محبوب قائد نے کوئی ایک نئی بات آکے کہی ہو تو میں اس پر ڈسکس کروں مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک ٹھیک تھا اب بھائی تیسری بات کرے تو میں بھی کہوں کہ کیا بات کرنے کی ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا کہ ووٹ میٹر کرے یہ جتنے بہادر ہیں نا آٹھ فرمین کو اپنے ووٹر کو یہ ان کو نہیں پتا خاص کر یہ جو آپ کو پتا ہے یہ ان کو نہیں پتا خاص کر میری بات سن یہ ان کو نہیں پتا اس محول انہیں پتا ہے کہ مجھے کیا نگلنا اگلنا مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پٹی آئی کو آج بلہ واپس مل گیا ہے اس پر لفافہ خور صحافی آمر لیا سرانہ نے جب اس کی مخالفت کی تو آج رشاد بھٹی اور کاشف عباسی نے لفافہ خور صحافی آمر لیا سرانہ کی ایسی چھترول کی کہ آمر لیا سرانہ نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کے بعد نون لیگ کی چمچہ گیری نہیں کرے گا آئیں پہلے رشاد بھٹی اور کاشف عباسی کو سنتے ہیں کہ انہوں نے لفافہ خور صحافی آمر لیا سرانہ کی کیسے چھترول کی پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں پڑی صاحب نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے پتہ سی جت گیا ہے لیکن اب یہ بلہ واپس آ گیا ہے ہونکتے ہیں کو رشانی بھی آگئے آگئے اب تو زیادہ کیمپین کرنے کی ضرورت پڑے گی کس لیے کیمپین کرنے ہیں آپ پاگلوں جیسے سوالا ارام سے بیٹھیں آپ بھی ارام سے بیٹھیں ہم بھی ارام سے بیٹھیں کیا کرنی یہ کیمپین کرنے ہیں بینری ہمارے پاس ساڈی گل ہو گئی ہے اور دوسری بات ہے کہ اچھا بتائیں گے کیا جا کے کیا بتائیں گے کہ ہم زیا اور بھٹو ایک تھے سولہ مینوں میں سوا ستیہ ناس کیا ملک کا میں رسک فری واپسی آیا ہوں میں گرنٹیوں بھری واپسی آیا ہوں ساڈی گل ہو گئی ہے یہ بتائیں گے مقبولیت اچھا یہ بتائیں گے کہ میں چار چند ہفتوں کے لیے گیا تھا چار سال رہ کے آئے ہوں میں نے ایک حکومت گرائی ایک چلائی ہے اچھا 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 پھر کیا بتائیں گے کیا اور کیا بتائیں گے چھو تحریک انصاف کیا بتائیں گے چھوڑے اس کو میرے محبوب قائد نے کوئی ایک نئی بات آ کے کہی ہو تو میں اس پر ڈسکس کروں ادھر نہیں بات کرتے ادھر میرے پر شاہد بھٹی رٹی رٹائی باتیں گے میرا محبوب دول باتیں کر رہا ہے میں نے آج رٹی رٹائی ناریزکر کا نام لیا نہیں بات کیا کرے اچھا ادھر دو باتیں کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک ٹھیک تھا اب تیسری بات کرے تو میں بھی کہوں کہ کیا بات کرنے تو اب اسی دو پر میں بھی کروں گا مجھے بھی اتنا مارجن دے دیں آپ آکی گرونڈ جا کے آکی کھیلیں اچھا پھر دوسری بات ہے کہ مقبولیت لیس بیانیاں لیس پرفامس لیس اخلاقی برتری لیس جس طرح یہ چند پھر اس کے بعد ہے کہ سارا کچھ اب محبوب قائد نے MQM بھی لے لی محبوب قائد نے باپ بھی لے لیا محبوب قائد نے لٹے بھی لے لیا ایک سکین ایک سکین MQM is an advantage باپ is also an advantage IPP disadvantage ہے اپنی سیٹے دیں نہیں پڑھ رہی ہیں ان لوگوں کو adjust کر رہی ہیں ایک بات سنیے گا دوسرا دیکھیں یہ ساری adjustment جو ہے اس کا یہ larger scheme of things میں مسلملی کو ان کو نقصان ہے ان کے فائدہ کی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ سوچیں کہ ان کو پڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ ان کو نہیں پتا خاص کر یہ جو آپ کو پتا یہ ان کو نہیں پتا خاص کر میری بات سنے یہ ان کو نہیں پتا اس محول میں کہا جا رہا تھا بلہ نہیں ہوگا بلہ آ گیا ہے بندے نومینیشن پیپر ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں آپ تو مقابلے ہوں گے سو یہ تو اس خاتے میں تھے نا یہ ساری ایڈیسمنٹیں کے سب اور طریقاً ساتھیں ہوئے گی نہیں تو اسی دسو آپ سے کر رائل مل کے زیادہ سیٹا یہی بات ہے نا آمیر صاحب کے اس میں کوئی آپ ڈسگری کرتے ہیں اس محول میں یہ ساری ایڈیسمنٹیں ٹھیک تھیں اگر بلہ نہ ہوتا نومینیشن پیپر ایکسیپٹ نہ ہوئے ہوتے مقابلے کے کانڈیڈیٹ نہ ہوتے آپ تو سارے نومینیشن ایکسیپٹ ہو گئے بلہ آ گیا آپ آپ کو لگتا کہ یہ نقصان دے ہیں یہ ایڈیسمنٹیں دیکھیں میں بتاؤں نقصان دے اور اس چیزوں میں نواز شریف روٹی کو چوچی نہیں کہتے انہیں پتا ہے کہ مجھے کیا نگلنا اگلنا مشکل ہے یہ اس لیے بہت ساری چیزوں کو جو نہیں 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 دیکھیں وہاں پہ آپ جب جاتے نا اس پہ اس کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہروری ہوتا ہے پھر آپ اس کو ڈیموکریٹ بھی کہیں کہ وہ نہیں کرتا اس بات پہ کمپرمائز جو بات آپ اشارے میں کہہ رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کال آپ نے بلاول صاحب کینٹیو میں کہا یہ رائٹ اے پرائیم منسٹر پاکستان کا وہ جو مرزی کرتے ہیں مطب یہ جو کہتا تھا کہ میجے کر کوئی کہ میں نکال کے باہر کر دوں گا کہا تھا نہیں کہا کیا کیا انہوں نے جب بھی کیا آپ کے سامنے انہوں نے 99 میں اڑھایا سامنے ایک منٹ آپ کو ڈیل کیا کرنی پڑی یہاں پہ ہم سارے ووٹ کی عزت آٹھ تاریخ کو نکلے گی یہ جتنے بہادر ہیں آٹھ فرمیری کو اپنے ووٹر کو لے کے پہنچے آپ کو جواب ملے گا اپنے ووٹر کو لے کے پہنچے نہیں دیکھیں اگر آپ کا ووٹر نہیں ہے اور آپ کے ووٹ نکل آتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے اگر ووٹر انتخابی اس میں پولنگ سٹیشن پہ اور ووٹ نکلتا ہے سوال تب ہوگا اگر ووٹر پی ٹی آئی کے پولنگ سٹیشن نکل رہا وہ نون کا پھر سوال ہوگا اگر آپ مجھے تو بات کرنے دے ہوگی تاڑی گال ووٹر نہیں نکل لے گا میاں صاحب جانگے لیکن اصول کی بات کریں اصول یہ ہے سن لینا میں سوال کاف سوال پوچھنا جواب کسی دینا ہے جو بھی آپ نے اپنی کیمپین کریں اپنے امیدوار کھڑے کریں جس کو لوگ ووٹ ڈال دیں وہ چیزیں وہ کر کے کیا ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں کل میاں جوویل لطیف صاحب کہتے ہیں ہمارے بار لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کیوں کیونکہ امران خان کو فانسی بنی لے رہا ہے میں ایک کوری دار رشتہ نہیں دیتا ہونہ نے اے دو مشکلات رہ گیا کہ امران خان کو فانسی ہو جواب دو دو دیکھیں نواز شریف کے اوپر جو وحد آنا ہے وہ وحد آنا ہے جب باجبہ صاحب کو جنوری میں انہوں نے ووٹ ڈالوایا جو سپریم کورٹ میں عاصف صحید کو ساگو ڈیل نہ دینے پہ وہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ تین مہینے میں یہ جو ڈیل کر کے آئے ہیں اس کا سوال کیا تھا اس کے علاوہ کوئی سوال ان سے پبلک نہیں کرے گی میں آپ کو بتا دوں امران خان سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ تم نے ساڑھے تین سال میں جو گند مارا تھا اس کو بھول کے ان کی نامقبولیت پر کھڑے ہو جاؤ کیا حسرہ ہے سوال یہ پولٹیکل پارٹیز اپنا اپنا رائٹ رکھتی ہیں اپنے ووٹر کے پاس جانے کے لیے کہ انہوں نے کس کا جواب لینا ہے میں اور آپ کتابی باتیں کرتے رہے ہیں اس کو آپ فانسی پر لگانے کی تیاری کر رہے ہوں کہ ایک مقدمے سے نکلے بیٹی سمیں دوسرے میں پکڑ لیں اور آج کل سزا ہوئی تھی آج بری ہوئے تھے سوال دونوں سزا میں بھی وہی ہے بری ہونے بھی وہی ہے کہ کدھر سے آئے یہ سارا کچھ وہ نہ اس وقت تھا نہ اس وقت دوسری بات نواز شیف سے کیا پوچھا جائے گا نواز شیف سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ساڑھے تین سال اسلی اور ودیہ جمہوریت والی چلائی اور آپ فوج سے رابطے میں رہے آپ جالی میڈیکل ریپورٹوں پر گئے آپ اس کے بعد وہاں جا کر آپ نے چاند ہفتوں کے لئے گئے وہاں بیٹھے رہے نواز شیف سے کیا پوچھا جائے گا رسک فری واپسی کیا ہوتی گرنٹی فری واپسی کیا ہوتی نواز شیف سے کیا پوچھا جائے لندن پلان کیا تھا نواز شیف سے کیا پوچھا جائے ان عدالتوں سے زائے کیسے ہیں نواز شیف سے کچھ نہیں پوچھے گا سر مجھے سن سر میں نے سر سر نہیں کاجی صاحب یہی میں نے کہی یہ بات اس کو آپ ایک انٹرویو تھا کاشی بھائی شیاسی جماعتوں کی ادھی کر یہ ہے کاشی بھائی دوسری بھائی آپ کے اور میرے پروگرام کے وہ چل پڑے نا انہوں نے کر لی جائے اور یہ عمران نے بھی کر رہی عمران کے بھی ووٹر نصف بات کر رہی ہمارے پروگراموں پہ نہیں چلنا یہ عصول کی سیاست تھی جب پنامہ سے ہم اکامہ میں ڈال کے نکال رہے ہیں سلمان صاحب وہ عصول کی سیاست تھی سر سپریم کو اصول کا فیصلے کر رہی تھی نہیں بلک بتائیں نا آپ کے لئے آپ ہمیں اوپر سارے لاغو کریں اور جب آپ کے اوپر خلاف ہے تو آپ کہیں نہیں نہیں آپ کو در اس ملک پہ جانا رہی یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں جیسا ہے یہ رکھے کا کام پچھلے میں عمران کے ساتھ ہوا عمران کے حق میں ہوا ہم دائرے میں ہیں ہم دائرے میں ہیں تو سلام مدلپ اگلی دفعہ میاں صاحب کے ساتھ یہی ہوگا جائرے میں ہیں ہم نے نہیں سوچا کہ ہم آپس نہیں ہونا چاہیے بس یہ بات ٹھیک ہے سوصول دیکھیں آئین اور قانون کی کتابوں کے اوپر عمل کریں وہ جو چیف جسٹس بھٹھا ہوا ایکسٹس بھٹھا ہوا ایکسٹس بھٹھے مام نے بل پیش کیا تھا آسف سعید کھوچا کے لیے وہ چیف جسٹس آسف سعید کھوچا جو لوگوں کو پڑھا رہے تھے خلیل جبران وہ ایکسٹنشن مانگتے رہے اور پھر پریزیڈنسی کی طرف باتیں کرتے رہے وہ اصول تھا اس ملک میں عدالت اس طرح چلتے رہی لیکن یہ کب تک چلائیں گے کب تک چلانا ہے کب تک یہ غلط بات کونہ سانوت کھیڑ لائیں تو اس وقت پنچ سال بات دکھا گئے اس وقت اس کو سزائید کھوچا ہر روز پروگرام ہو رہا تھا جی کرپٹ ہے چور ہے بھائی جب آپ تو آج بھی آپ کو مدر کے کدھر سے آئے پیسے سپریم کورڈ نے دے دیا آپ نے کہا ختم کیا نا سر وہ ختم کر گیا سلمان صاحب بری دیر سے خاموش بیٹھے اب آپ نیاب کو ساتھ رلالیں اور کہیں کہ جناب سپریم کورڈ نے بری کر دیا آج بھی آج کے ججی سے بھی پوچھا جائے گا آج جو اسلام کو لائے درمیان میں کتائیات نائلی اسلام خلاف اس سے بھی پوچھا جائے گا سلمان صاحب یہ بحث اپنی جگہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کیمپینڈ کر رہی آپ نے کوئی جلسہ جلوسہ کیا ہے آپ کے تو لیڈرشپ ایسے اندر ہے لیکن کوئی جلسہ کو جلوس مربلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی نہیں ہے یہاں پر جام پر موگا ہے چند دنوں میں یہ شروع ہوگا لیکن ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے جہاں کسی نے آٹھ دس بندوں کو بھی مدعو کیا ہے وہاں جا کے گرفتار کیا گیا ہے لوگوں کو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جلسہ کیوں نہیں کر رہے اس کا جواب بلکل ملیہ بہتا ہے سلمان صاحب آپ کو لگتا کہ پی ٹی آئی کیمپینڈ نہیں کرے گی اسی وجہ سے نہیں ضرور کرے گی دیکھیں ایک لائے عمل بلکل تیار کیا جائے گا اور پورے صوبے کے لیے اور ہر صوبے کے لیے ایک شیڈیول دیا جائے گا جلسوں کا اور وہ صوبے کی جو قیادت ہے جو وزیرعالہ ہیں جو چیف سیکٹری ہیں جو آئی جی ہیں ان کو دیا جائے گا اور ہر متعلقہ آثورٹی سے اس پہ اتائید حاصل کی جائے گی اس کے بعد اگر پھر بھی یہ جلسے نہیں کرنے دیا جاتے تو پھر عدالت کا رخ کریں گے اور میڈیا کے سامنے یہ صورتحال لائیں گے تو عدالت میں تو لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس ہے اور عدالت سپریم کورٹ بڑے بازے طور پر کہا چکے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے دیکھیں الیکشن کمیشن اگر اپنا کام نہیں کرتی اور ہم اس کو ڈاکیمنٹ کرتی ہیں اس کا دستویزی ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر وہ لے کر ہم عدالت میں جائیں گے وہاں معاملہ شاید یہ ہوا کہ جو اخباری تراشیں ہیں یا جو یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ گلپ چلتے ہیں ان کو عدالت نے نہیں دیکھا اور ٹھیک ہے میں یہ بات مان دیتا ہوں لیکن اب ہم باقاعدہ ایک شیڈیول جو ہے وہ ہر ادارے سے ہر سطح پہ اس کو ہم منوائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے سر عدالت میں معافی چاہتا ہوں ویسے میں ایک چیز کہہ دوں ایک جج صاحبہ کے رمارکس ضرور یہ تھے کہ جو ہو رہا ہے جو ویڈیوز آ رہی ہیں تو ایک جج صاحبہ نے دیکھا تھا ایک جج صاحبہ نے شاید نہیں دیکھا تھا مسئلہ یہ کہ وہ وہاں پر بھی کوئی تھوڑا سا رولا ہے نا میں ایک بریک لے لوں ناظرین بریک بات واپس آتا ہے آپ نے ارشاد بٹی اور کاشف عباسی کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے کہا کہ اب پی ٹی آئی کو بلا مل گیا ہے اب نون لی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو الیکشن میں نہیں رہا سکتا یہی وجہ ہے کہ اب نون لی کو اپنی شکاست یقینی نظر آ رہی ہے اور وہ ابھی تک پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے مختلف اتکنڈے اپنا رہے ہیں کاشف عباسی نے کہا کہ کل میاں جوید لطیف نے میرے شو میں کہا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ میں یسر نہیں کاشف عباسی نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کیسی لیول پلائنگ فیلڈ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فانسی لگا دیا جائے تب آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اب نہ کوئی بیانیاں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی کرکرگی ہے کیونکہ پچھلے سولہ ماہ میں انہوں نے عوام کی خوب درگت بنائی یہی وجہ ہے کہ اب عوام ان سے بہت زیادہ خفا ہے اور ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی بلکہ عوام تو اب بیتابی سے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن ہوں اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو نشان عبرت بنائیں کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ